ملکم بیک خبر شامل کرتے ہیں میاوالی سے جہاں موسا خیل میں وارٹر سپلائیوں کے بل بجلی کی آدم ادائگے پر شہریوں کے بجلی کے کنیکشن دو رو سے منکتا ہونے پر علاقہ مکینوں کا پانی کی آدم فرامی پر شدید احتجاج مزید دیکھتے ہیں اتاولا شاہین کی اس ریپورٹ میں سارا سارا دارو مدار وارٹر سپلائیوں کے ساری امامہ بھینا گھڑے گھن کے پر دیاں کافی جانواری پانی دی پیاس تو جہاں مردے پر ساری گزارے چھے کے وارٹر سپلائیوں کے چلائیوں کے ساری تقلیف دور کیتی سارے جی موسا خیل دا آئی تقریباً چھے سات ریادے تھی گاً مکمل طور دوتے پانی کو نہیں موسا خیل دے جا کوئی نیری نظام کو نہیں کسے کسوں دا سارا جی دارو مدار ہے او وارٹر سے پلائیوں دوتے ہیں موسا خیل دے اندر جناب علی غریب تبکے دے لوگ رہانے ہیں جانوار جناب علی بکھے کھلوتے ہیں تسے کھلوتے ہیں تے ساری زنانی جناب علی اس دور دے بھی چیوی امران خان دے دور دے اندر بھی گھڑے چاہی بھی دیاں پانی کونی بھائی نوزہ زیرہ رہا تے اعلان تا کرنا پا جو بیل جمع کرو تے دے پانی دے پانی دے پارے کاری بھائی نوزہ زیرہ رہا تے دے رہا تے دے پانی دے پانی دے پارے رحمان الرحیم پتر اچھان اکے مُتھا جانا اکے اچھان اکے اچھان اچھانا سادا پانی کونی ترے تے مرد پیا اچھے سادا کول اکھا پانی ہے کونی واتر سپلائی بن تھی گئی سادا گھر پانی کونی اسان کو کوئی موکونی یہ سادا وکھا افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں گرجانوالا سے جہاں ادارہ رکز نیوز کے بیورو ہیڈ ڈاکٹر اکبر علی وقاس کی بہاوج اور تاجر ارشد محمود کے اہلیہ کی نماز چنازہ ادا کر دی گئی نماز چنازہ میں چیئرمن رکز میڈیا گروپ رانہ عمر فاروق رکز نیوز نیٹ ورک کی پوری ٹیم گرجانوالا ٹریور ایجنسی کے صدر میاں نوید یاسین گومن سجاد احمد پورم بٹی فرنیشر مارکٹ کے سابق صدر عبدالغفور کمبو منیر گجر انجمن تاجران صدر بزار کے عدد داران کے علاوہ شہر بھر سے تعلق رکھنے والی تاجر برادی سیاسی و اسماتی شخصیات ڈاکٹر سبکلا اور سیول سوسائٹی کی کثیر افراد نے شرکت کی نماز چنازہ چمن شاہ قبرستان میں ادا کی گئی جہاں متصل قبرستان مہینے سپردے خواہ کر دیا گیا اس موقع پر کئی رکت امیز مناظر بھی دیکھنے کو ملے نماز چنازہ میں شرکت کے لیے آنے والے شرکان مرحومہ کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کو سبرج ملک کے لیے خصوصی دعا کی پولیس امن و امان کو بہار کرانے میں مکمل طور پر ناکام تین دن پہلے دودھا پور سے گرفتار کیے گئے دو افراد کو مبینہ پولیس مقابلے میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا گڑی خیرو پولیس نے تین دن پہلے تحصیل گڑی خیرو کے شہر دودھا پور سے گرفتار کیے گئے دو افراد عبدالغفار چانڈی اور قرآن خوصہ کو گولیاں مار کر قتل کر دیا پولیس نے دونوں گرفتار افراد کو ٹانگوں میں گولیاں مار دی گڑی خیرو کے اللہ آباد مور کے قریب کوئی پولیس مقابلہ نہیں ہوا ہے اور پولیس کے جانب سے مقابلے کا ڈراما رچائے اچھارہ ہے واضح رہے دو دن پہلے ایس ایس پی جیک بابا شمائل جیاس ملے کی جانب سے گڑی خیرو تھانا پر مرکت کی گئی ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد علی وسیم کی جانب سے دوستانہ محول میں لوگوں کی دادرسی کا عامل چاری ڈی پیو نے فردن فردن زلہ خانے وال کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سائلین کی شکایات سنی اور ان کے مسائل حل کیے مزید تفصیل اچاند ripple چودریہ صدباز سے جیاس صدباز اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل ڈی پیو نے فردن فردن زلہ خانے وال کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سائلین کی شکایت و مسائل سنے ڈی پیو نے متعلق افسران کو سائلین کی دادرسی اور ان کے مسائل کے حل کے لئے تحریری اقامات جاری کرتے ہوئے ریپورٹس طلب کرلی شہرین کو در پیش مسائل کے فوری ازالہ کے لیے بالتفریق انصاف کی فرامی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ڈی پیو محمد علی وسیم نے کہا کہ کھانوال پولیس مقرور خدا کی خدمت اور جناب پیشہ ناصر کے خلاف سار گرم عمل میں لائیں گے پولیس افسران اور جوان صادق دل سے عوامی خدمت کو اپنے شہور بنائیں گے پولیس افسران عوام دوست پول سنگ کے ساتھ بھرپور انسائٹ کاروائی سے معاشرے میں احساس تحفظ کی فضا کو فروخت دیں گے آخر میں ڈی پیو محمد علی وسیم نے کہا انصاف کی فرامی عوامی خدمت اور جناب پیشہ ناصر کو کیفر کردہ تک پوچھانا ہمارا مقصد ہے ڈسٹرک ریپورٹر چودریہ صدباس آر این این نیوز خانوال جی بہت شکریہ چودریہ صدباس ہمیں تفصیلات شپڈیٹ کرنے کا لوڈرہ سیول نائن سپنگ مینز چیک نمبر سو ایم لوڈرہ ملز مالکان کی طرف سے تنخواہ نہ دینے اور بیچا کے ٹوٹیوں سے تنگ آکے ورکرز نے ملز گیٹ پر دھنہ دے دیا ورکرز کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے باجبات کے لیے نہیں کیا جائیں گے تاہم گیٹ پر دھنہ جاری رہے گا مزید تفصیلات شانت ہے اپنے نمائدے نصار رحمانی سے جی نصار اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل لوڈرہ میں کچھ عرصہ قبل ملز مالکان کی طرف سے ورکروں کی تین ماہ کی جو تنخواہیں تھی وہ روکلی گئی تھی اور نزاز کا ٹوٹیاں کر کے ورکرز کو اپنا حق مانگنے پر دھمکایا گیا تھا اور ملازمہ سے فارغ کرنے کی دھمکیاں بھی دی گئی تھی ورکرز نے ڈی او لیبر کو درخواست بھی دی لیکن لیبر افسران نے ادھر ادھر کی کہانیاں سنا کر کاروائے سے انکار کر دیا اصل میں لیبر ڈیپارٹمنٹ کے افسران اپنی جیبے گرم کر کے خاموش رہتے ہیں اس وقت زلہ لوڈرہ میں واحد ملز سلور لائن سپیننگ ملز ہے جو ورکروں کو ہر ماہ زلیل کرتی ہے اور مزدوروں کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ورکرز جن کا گزارہ صرف مل کی تنخواہوں سے ہے ان کے گھروں میں فاقہ کشیاں چل رہی ہیں ورکرز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حالات اور مہنگائی سے تنگ ورکرز خود کشیاں کرنے پر مجبور ہیں اور ذمہ دارہ ادارہ خاموشی سے یہ تماشات دیکھ رہے ہیں ملز مالکان کی طرف سے لیبر لاکی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ملز مالکان اپنی مرضی کے قانون بنا کر مکمل استفادہ حاصل کر رہے ہیں جس میں ورکرز کی حیل تلفیق کی جا رہی ہے ورکرز کو ہر طرح کی سہولیہ سے محروم رکھا گیا ہے اور یہاں ورکرز کو ملازم کم اور غلام زیادہ سمجھا جاتا ہے یہاں کا نظام قبیلی نظام کی طرح ہے کام کرتے جاؤ اور اپنے آقا سے اپنی عزرت نہ مانگو اگر یہ گلتے کی تو ورکرز کو اس کی سزا دی جاتی ہے جس میں ورکرز کی سرکاری تمام چھوٹیاں ہفتہ وار ریسٹ اور حاضریاں کاٹ کر تنخواہیں دی جاتی ہیں ملز ورکرز نے ذمہ دار ادارے لیبر ڈپارٹمنٹ وزیراعلا عثمان بوزدار اور وزیراعلا عمران خان سے اپیل کی ہے کہ ملز ورکرز کو لیبر لا کے مطابق ان کے حقوق دلوائے جائیں بہت شکریہ نصار رحمانی ہمیں تفصیلات شپڈٹ کرنے کا ثابت وزیراعظم محترمہ بین عزیر بٹو شہیر کی سالگیرہ کی تقریبات دوسرے روز بھی چاری مزید دیکھتے ہیں مہر خادم خسین کی اس ریپورٹ میں غونسل آدم حونس اوشری میں پپیس پارٹی تحصیل احمد پوش شرکیہ کے زیر احتمام محترمہ بینظیر بھٹو شہیر کی سالگیرہ تقریب سے اپنے صدارتی خطاب میں مختوم سید علی حسن گلانی کا کہنا تھا کہ پاکستان پپیس پارٹی کی شہید قیدین کی جمہوری خدمات سے تریخ بھری پڑی ہے ملک میں آج جمہوریت بینظیر بھٹو شہید کی قربانی کا نتیجہ ہے ان کا مزید کہنا تھا آج ہم نے ایک میسیج بھی کرنا ہے آج تجھنی کے اہد کا دن ہے مہترمہ جو شہید قائد عوام زرکار علی بھٹو کا پیغام دے کے عوام میں گئی تھی وہی پیغام میں چیئرمنٹ براول بھٹو زلطاری صاحب لے کے عوام میں آ چکے ہیں براول بھٹو زلطاری صاحب فاہد پاکستان کی آخری امید رہ گئی سالگی راہ کی تقریب میں بہاول پورٹ ڈویزن سے پیپیس پارٹی کے اہم عوض دران نے اپنے اپنے خطاب میں بینظیر شہید کے فلسفہ کو اپنے زندگی کا میشن بنانے کا عیادہ کیا تقریب کے اختام پر مختوم سیاد علی حسن گلانی نے دیگر عوض دران کے ہمراہ سالگی راہ کا کیک کاٹا اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرائی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ مہارخادم حسین فیض ٹی وی اوچھ شریف اسسسٹن کمیشنر کورڈ جی محمد آسم عباسی نے کورٹ کے حکامات اور عوامی شکایت پر کورڈ جی پیر دربل محلہ سرکاری زمین پر بنائے گئے دیوار کو ہیوی مشنی سے گرا دیا متاثرین کا احتجاج مزید اس حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائدے ماشوک علی سے جی ماشوک اپڈیٹ کیجئے گا اسسسٹن کمیشنر کورڈ جی محمد آسم عباسی نے کورٹ کے حکامات اور عوامی شکایت پر کار ہوئی کرتے ہوئے اٹھ اکر رکبہ سرکاری زمین پر قبضہ ختم کروا دیا جارو کھان راجل نے گھر کھانی ترکی سے اٹھ اکر سرکاری زمین پر قبضہ کر کے دیوار بنوائی تھی جس کے خلاف کورڈ جی کے سیل سوسائٹی نے پریس کلپ کورڈ جی کے بار احتجاج بھی کیا تھا آج اسسٹن کمیشنر کورڈ جی محمد آسم عباسی نے ہیوی مشنری سے بننے والے دیوار کو گرا دیا آپریشن میں کورڈ جی پولیس اور ٹاؤن کمیٹی کورڈ جی کے انکروجمنٹ کے ملازم نے بھی حصہ لیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسسٹن کمیشنر کورڈ جی محمد آسم نے بتایا کہ جارو کھان راجل نے گھر کھانی ترکی سے سرکاری زمین پر قبضہ کر کے دیوار بنوائی اور کورڈ جی سیول کورڈ اور کورڈ ڈگری کالیج کا راستہ بند کر دیا تھا کورڈ جی کے مختلف برادروں نے کافی شکایت کی جس کے بعد جارو کھان راج پر کو کافی نوٹیز بھی دیئے گئے لیکن وہ کاغذات لے کر آفیس نہیں آئے آج انکروجمنٹ ہٹانے کے دوران جارو کھان راجل نے ٹاؤن کمیٹی کے جالی انٹریز دکھا کر کے یہ زمین میری ہے جس کے بعد کاروائے کی گئی کانون سے بالاتر کوئی نہیں کتنا ہی باعث اور کیوں نہ ہو اس کے خلاف کاروائے کی جائے گی دوسری جانے متاثرین کمشن کے خلاف نعرہ بازی کی بہت شکریہ معشور کریں ہمیں تفصیلات اپڈیٹ کرنے کا بہاون نگر ایک اور ہوا کی بیٹی خاون کے ہاتھوں تیزاب گرتی کا شکار ہو گئی تیزاب کے باعث خاتون کا ستر فیصد جسم بری طرح سے جلس گیا مزید جانتے ہیں اپنے لماید اسلام قریشی سے جی اسلام اپڈیٹ کیجئے گا جی بام نگر میں ایک اور ہوا کی بیٹی خاون کے ہاتھوں تیزاب گرتی کا شکار ہو گئی نوائی چک توبہ کلندر شاہ میں خامد دریندہ بن گیا خامد نے اپنی ہی بیوی پر تیزاب پھیک دیا تیزاب کے باعثر خاتون کا ستر فیصد جسم بری طرح جل گیا متاثر خاتون کا نام یاسمین اور پانچ بچوں کی ماں بتایا جاتا ہے تیزاب گرتی کے درمیان بچے ماں کو بچانے آئے تو انہیں ساتھ والے کمرے میں بند کر دیا متاثر خاتون کی والدہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے بتایا کہ ملزم مذہر لاہور کام کا آج کرتا تھا اور آج ہی لاہور سے باپس آیا تھا مذہر نے تین شادیاں کر رکھی ہیں مذہر جب بھی آتا اپنی بی بی سے لڑائی جگڑا کرتا میری بیٹی کا پورا جسم بری طرح جل چکا ہے جی بہت شکریہ اسلام قریشی ہمیں تفصیلات سپڈیٹ کرنے کا تاملیہ والا پبلک لائبریری کی تزین اور رائش کا کام مگمل کر لیا گیا لائبریری میں مختلف موضوعات پر مشتمل نئے کتب بھی رکھا دی گئی اسسٹر کنشنر نوان علی نے بلال شہید پاک میں قائم پبلک لائبریری کا دورہ کر کے تزین اور رائش کے تکمیل شدہ ورک کا جائزہ لیا جبکہ نئے فرام کی گئے کتب کو ترتیب سے علمائیوں میں رکھنے کے عمل کو چک کیا انہوں نے لائبریری میں صفائی کا عالی ترین میار ہما وقت برقرار رکھنے کی تاقید کی انہوں نے کہا کہ لائبریری میں نئے کتابوں کی موجودگی کتب بینی کے افراد کیلئے تحفہ ہے لہٰذا اس سولت سے مستفید ہوں انہوں نے کہا کہ شہیدیوں کو سروسیز کی فرامے کیلئے تحصیل انتظامیہ سرگرم عمل ہے بہاول لگر ایڈیشنل آئی جی ساؤت پنجاب کیپٹر ریٹائر محمد زفر اقبال کا ریجنل پولیس آفیسر محمد زبیر دشک کے ہمراہ ایک روزہ دورہ عبدالرزا کا شہید پولیس لین پہنچنے پر پولیس کے چاکو چبند دستے نے سلامی پیش کی یادگار شہدہ پر پھلو کی چادر چڑھائی دعا کی گئی اور پولیس لین میں گاڑیوں کی انسپیکشن کی دفتر پولیس باول لگر میں اچھے گار کردگی دکھانے والے افسران اور ملازمین کو نقم رقم اور طریفی حصنات بھی تقسیم کی گئی بعد دسائن ڈی ایس پی دفتر فورٹ آباز تھانہ اور ڈی ایس پی دفتر حارون آباد کی انسپیکشن اور میڈیا نمائندگان سے طریفی میٹنگ کی گئی یہاں پر وقت ہے کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا رکس یہ ہے پہچان گجرہ والا کی شاپنگ کا مزہ تو رانے عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ عمر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ عمر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرت مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں